نمستے مجھے پتہ ہے کہ اب مجھے دوبارہ کوئی نہیں دیکھے گا کیونکہ ابھی بہت لوگ مجھے دیکھ کے جا چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ پروگرام کیا جا رہا ہے بارڈر کے اس پار رہنے والے کچھ ہمارے فرنگز کے ساتھ جن کا نام ہے اور دل عزیز آج کل تو راک سٹار ہو چکے ہیں بھارت میں بہت پچھلی تھے ہیں بہت فیمس ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں ان کی باتوں پہ گوھر و فکر کرتے ہیں اور ان کی داڑھی کے دیوانے ہیں تو آپ سب کے بیچ مجھفر علی فرم دی سٹی آف فیصل آباد آلسو نون ایز پرانا نام کیا تھا فیصل آباد کا لائل پور لائل پور کا لائل گائب ہو گیا ہے پور بھی گائب ہو چکا ہے اب صرف اور صرف باد بچا ہے فیصل آباد تو فیصل آباد سے آپ سب کے حردیل عزیز اور یش کو بہت سٹرانگ ٹکر دینے والے عمر کو مات دیتے ہوئے ہیں مجھفر بھائی مجھفر بھائی کیسے آپ نمشکار تمام درشکوں کو بہت شکریہ بہت اچھا لگتا ہے پاکستان کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو سوچ سمجھ کر پھر بولتے ہیں تاکہ کوئی مو سے غلط بہت ساری چیز ہم بول سکتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اور جو دل کا غبار ہے اس کو حلکہ کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ بہت ہی دھنے بات آپ ہمارے ساتھ ہر دل عزیز بھارت سے نجانے کتنے پروپوزل ان کو مل چکے ہیں لیو کے ریبہا ایران جی ہے شکریہ بہت ساری چیزوں کو رہا ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں اپنی یوٹیوب فاملی سے انٹریکشن کرتی ہوں اور جونکہ آپ کی اور ہماری یوٹیوب فاملی ایک ہی ہے تو جیسے مودی جی کہتے ہیں ون سن ورن ورل ون اردھ اس طرح کی کچھ ان کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ موت ہو گئی اس سٹیٹمنٹ کی دو سکن پہلے موت ہو گئی ون سن ون ورلڈ تھا کچھ ایسے یہی چاری تھی کہ آپ کو کریکٹ کریں ہندی میں ایک لفظ ہے اس کے لیے وہ ذرا ریپیٹ کر دیں سنسکرت ہے بھائی صاحب ایک پریوار یہ ہے سنسکرت کا ٹھیک ہے تو چلے پہلا پرشن پوچھتے ہیں ریباہ جی سے ریباہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یدی آپ کو نہیں لگے گا تو کیا سب کو لگے گا مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کس کو کیا لگے گا اور کیوں لگے گا مجفر بھائی یہ کوششن آپ کے اوپر بھی جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یدی آپ کو کچھ لگے گا تو کیا ریباہ جی کو وہی لگے گا اور اگر نہیں لگے گا تو کیا لگے گا میرے خیال میں ایسے ہے کہ اگر یہ لگے گا نا تو یہ سب کو لگے گا صرف مجھے نہیں لگے دیکھیں ہم کو برا لگے گا بہت ہی اتیہاسی کمنٹ ہے اس کو پڑھنا پڑے گا سمرات اشوک پاٹلی پتر بیار سے لکھ رہے ہیں ریباہ بھاوی پرنام بھائیہ کہاں یہ نہیں پتا ہے لیکن بھاوی پڑا ہاں مجھے فر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے میں وہی کہہ رہا تھا کہ ایک کو لگے گا نا پھر سب کو لگے گا ابھی باری آنے یہ تو ہے مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ لگے گا آج کل تو ٹوٹر پہ لگی ہوئی ہے ہاں جی ٹوٹر پہ لگی ہوئی ہے ٹوٹر بیان تھا ٹوٹر بیان تھا پاکستان میں پچھلے کوئی چار پانچ دن سے کبھی کھل جاتا کبھی بیان ہو جاتا ہے ایسے ہی چلتا رہتا یہ کام ہمارے درشکوں میں سے جدی آپ میں سے کوئی بھی مجفر بھائی کا مجفر بھائی سے یا ریباہ جی سے پرشن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور آپ کے پرشن کا اتر دیں گے اور دونوں لوگ آپ کے نام کو لے کر کے بقاعدہ اتر دیں گے تو پلیز آپ لوگ اپنے پرشن پوچھئے جمی جمی ولوگ کہہ رہے ہیں بھائی جی تو آگئی ہے یہاں پر ان کوئی بات نہیں چلیے تو ریباہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے یہ جو اتنے برائٹ آلت ہے آپ اتنا ترقی کر رہی ہیں ترقی کی اور غامزن ہے تو یہ کب تک اور ترقی کریں گے آپ ایسا سر ہم اتنی ترقی کریں گے نا کہ ایک در آپ کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے تو میں وہ ایک ریسپی جاننا چاہتا رام رام ابشیک ورمہ جی رام رام یہ گھاس کی روٹی میں کیا ڈالتے ہیں آپ لوگ گھاس کی روٹی ہمارے لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے ایک غریب آدمی ہی جان سکتا ہے اس کی قیمت مزفر بھائی آپ پتہ جی جی یہ گھاس کی روٹی کھا کر ہم نے ایٹم بنایا تھا یاد ہے نا ہمارے بھٹو صاحب نے بولا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے تو ابھی تک گھاس ہی کھا رہے ہیں ہم ابھی تک ہم گھاس ہی کھا رہے ہیں روٹی ملنا بہت مشکل ہے ڈیٹھ سو روپے کلو آٹا ہو چکا ہے باقی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو اس لئے گھاس پہ ایک گزارہ ہو رہا آج ہم لوگ ایک کمپیرٹیو انالیسز کرتے ہیں پرائیسز کی ہمارے آٹا کتنے روپے ہیں آپ کے ہاں آٹا کتنے روپے ہیں ہمارے ڈیٹھ سو روپے اور ہمارے ڈیٹھ سو کا اچھا تو تو آپ ایک باہت دیئے گی پاکستان کی جنتہ بھارت کی جنتہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ لوگ کب آ رہے گھوڑے پر کسی کوئی بہت کر رہا ہے زینب بتائے گی سر زینب نو جی انکل جی کو نمستے سلام علیکم و رحمت برکاتو کیا نام ہے بیٹا تمہارا زینب بری کت نام بتاؤ آپ کا نام کیا ہے جانب جانب ہے نام تو واہ بھائی واہ نام بہت بیٹا نہ تو گلے میں کچھ چین کی میں دے دوں نہ دیئے میں ٹوفی ہے تو یہ بس جب آئیں گے چاچو تو تمہیں دیں گے ریبا جی آپ کی میری باتی جی ہے وہ بھی تمہاری طرح ہی ہے تو میں ملوائیں گے کبھی سر مجھے کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں جانا آپ میری باتی انکل سے ملنے جانا نہیں جانا جانا نہیں جانا نہیں جانا کیوں کون چوکلیٹ کھاتی ہو جانا موگایل دے دو میری موگایل دے دو میری موگایل دوسرا لینے آئی گی میری ممی جب تھی تو بچاری اپنا موگایل ڈیوز نہیں کر پا دی میری باتی جی کتی تھی بچے کتنے من کے سچے ہوتے جانا ڈیوز نہیں جانا موگایل کرو ایوز نہیں ہیں موگایل دو جنت اللہ ہیں آپ لوگ پہلے ربا جی انہوپم جی کا نام لے لیجئے انہوپم جی مجھے سوال سر دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا سوال سواری آپ سوچائیے دس منٹ کے لیے مجفر بھائی آپ بتائیے ہندو اور ہندو سے کیا سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی آپ یہ اس طرح تریٹ کر رہے ہیں جسے کلاس میں بیٹھیں نہیں ہے ملک میں سکتے ہیں جا رہے ہیں آپ انہوپم جی کا نام لیجئے بہت خوش شکریہ آپ نے سوال پوچھا دیکھیں مجھے تو نہ تو ہندو سے کوئی مسئلہ ہے نہ ہندو طوا سے مسئلہ ہے نہ ہی مندروں سے مسئلہ ہے لیکن جو پاکستان کے لوگ ہیں جس طریقے سے ان کا مائنڈ سیٹ پچھلے پچھتر چھتر سالوں سے بنایا گیا ہے ان کو ہمارے جو مذہبی لیڈر ہیں انہوں نے ہماری جو ٹیکس بکس ہے اس کے اندر جو ساری چیزوں کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے ہندو ہمارے دشمن ہیں اور یہ جو ہے مسلمان ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے اس وجہ سے ہی پاکستان بنایا گیا ہے یہ یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو پاکستانی قوم ہے وہ یہ سمجھ دی ہے کہ جی جو ہے یہاں پر یہ اسلام کے لیے بنایا اور یہ پاکستان جو ہے وہ یہاں پر صرف مسلمانوں کے لیے ہی جگہ ہے رہنے کی اس وجہ سے بہت سارے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ پاکستان چھوڑ چھوڑ کے جا چکے ہیں بہت سارے جو ان کے مندر تھے ان کو گرا دیا گیا ہے بہت اور جو بچیاں ان کو اٹھا کر پورس کنورٹ بھی کیا جا رہا ہے یہ سارے مسائل ہیں ان کو پاکستان میں جو ہے اب ہندووں کو مسائل ہیں پاکستان کو ہندووں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اب جو سچویشن ہے نا نہ ہی پہلے تھی لیکن اب تو یہ ہے کہ ہندو بچا رہے ہیں یہاں سے اپنی جان بچا کر اپنی عزتیں بچا کر بھاگ رہے ہیں کوئی انڈیا جا رہا ہے کوئی یو اے جا رہا ہے جہاں سے جس کا بھی اب بس چلتا ہے وہ اپنی جان بچا کے بھاگ رہا ہے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو ہندو سے یا ہندو تو وہاں سے کوئی مسئلہ تھا اگر یہ ان کی سپرمیسی ہے یا جو بھی چیز سمجھ لیں اس کو اگر قبول کر لیتے تو پاکستان کے آج حالات مختلف ہوتے پاکستان بھی خوشحال ہوتا پاکستان کے لوگ بھی خوشحال ہوتے میں تو یہی کہوں گا کہ بہت بڑی نا غلطی کی ہے ہمارے جو لیڈر ہیں جو مذہبی سکولرز ہیں جو ہمارے ٹیکس بک جنہوں نے جو لکھی ہے کریکلم جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے پاکستان کا بیڑا کا رکھی ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے کہ یہ ایک مائنسیٹ جو کریٹ کیا گیا ہے کریٹ کیا گیا ہے بہت ہی اس سے نقصان ہوا ہے بہت نقصان ہوا ہے میں آپ کو سر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں نہیں بتا سکتا یہاں پر کہ کس قدر لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی گئی ہے کس قدر لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک جو ہے وہ گند بھر دیا گیا ہے ہندو توہ اور ہندوزم کے خلاف وہ بھگت رہے ہیں پاکستانی بھگت رہے اور جو ہے وہ کم نہیں ہوگا ابھی بھی مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ہوتا نا کہ شعور ہم کہتے ہیں کہ جی لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں ایڈیوکیشن حاصل کرتے ہیں تعلیم جو ہے وہ ذہنوں کو کھولتی ہے تو پاکستان کے اندر تعلیم تو جو ہے وہ ذہنوں کو نہیں کھول پائی ابھی تک لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ ویسے ہی بند ہیں تعلیہ لگا ہوا ہے اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے جو کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے یا جو ان کو بتایا جاتا ہے وہ اسی کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں تو بہت ہی میں یقین مانے ڈاک ساب میں بہت مایوس ہوتا ہوں جب اس چیز کے اوپر میں سوچتا ہوں دیکھتا ہوں نا مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کیوں ایسے ہو رہا ہے اور کیوں یہ انسان نہیں ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ ان کا ملک نہیں ہے یہ ان کا وطن نہیں ہے یہاں پر کیوں نہیں رہ سکتے آپ کی آپ کے سامنے مثال ہے دیوے کمار چھوڑ گیا یہاں سے پاکستان سے کتنا وہ انٹیلیجنٹ بندہ ہے کتنا اس کے ہم فائدہ لے سکتے تھے تو اس کو قدر نہیں کی ہم نے اس طرح کے بتا نہیں سیکڑوں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں تو پاکستان نے کیا کیا ہے پاکستان نے اپنا ہی نقصان کیا ہے تو نقصان ہوا جا رہا ہے ہوا جا رہا ہے کوئی اس کے پر ایکشن نہیں لینے والا ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف نے اپنے جو اس کا منشور تھا اس کے اندر اس نے کچھ اس طرح کے ایک پوائنٹ مجھے نظر آئے تھا کہ ہم فور کنورجن کے اوپر پابندی لگائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت بننے جا رہی ہے نواز شریف کی یا شہباز شریف کی لیکن نواز شریف کی اگر بندی تو وہ اس پر ایمپلیمنٹ کروا سکتا تھا ابھی جو شہباز شریف ہے وہ پرو اسٹیبلیشمنٹ ہے اس نے تو وہی کام کرنا جو اسٹیبلیشمنٹ نے کہنا ہے تو اسٹیبلیشمنٹ تو اس کے اوپر اگر ایکشن لینا ہوتا تو بہت پہلے لے چکی ہوتی مجھے سر بہت مایوسی ہے یہ سارے جو حالات ہے پاکستان کے اس پر ریوازی آپ کیا کہیں گے آپ کے دو شبد میں یہی کہوں گی کہ ہم اپنی چیزوں سے ہی نکل نہیں پا رہے کیونکہ اس ٹائم جو پاکستان جس سیچوئیشن میں موجود ہے پاکستان میں ہم جو مصب مصب کو لے کر چلتے تھے ہر اب ہر انسان کو اپنے پیٹ پالنے کے لالے پڑے ہوئے اور دوٹی کپڑا مکان کی چیزوں سے ہم باہر آئیں گے ان ضروریات زندگی کو پورا کریں گے تو ہم کچھ اور سوچیں گے اور اگر غریب طبقے کی بات کریں تو اس قدر ان کو حقیقتوں سے دور رکھا گیا ہے کہ وہ بچارہ ہم ان کو یعنی کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ انو سینٹ ہے اگر ہم ان سے کچھ گلا کریں تو یہ ہم کسوروار ہوں گے کہ اگر ہم ان سے گلا کرتے ہیں کیونکہ ان کو حقیقت سے دور رکھا جائے جب اس طرح کی ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو حقیقت سے دور رکھا جائے وہ انو سینٹ رہیں اور چیزوں کو حقائق کو اچھے طریقے سے نہ اوبزر کر سکے تو وہاں کے سوسائٹی جو ہے آنے والے ٹائم میں کس طرح کی ینگ وود کو پروان چڑھے گی یا کس طرح کی ینگ وود کو ہم جو ہے آگے دیولپمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جب ان کے نظروں میں صرف اور صرف جو ہے اپنے پرسل یعنی کہ اب ہم مذہب مذہب کے نعرے لگاتے ہیں نا ہم تو مذہبی بھی نہیں ہیں ہم کہاں پہ مذہب کو فعل کرتے ہیں اگر اتنی بات ہے نا تو پھر صحیح پراپر طریقے سے شریعان نظام لے کر آئے نا تاکہ چیزیں جو ہیں پھر ہمیں پتا چلیں یا آر یا پار اس طرح نا یہ بیچ والی بات کیا ہوگی اس سوسائٹی ہمیں وہ ہر سوسائٹی ہمیشہ خسار میں چاہتے ہیں دیکھیں اس غالستان بھی ہے نا جن کو پتہ ہے کہ بھئی وہ ایک اسلامی نظام کو پرسیو کر رہے ہیں اور ان کا جو ہے وہ شریعہ ہے اب وہ کنفیوز نہیں ہے انہوں نے اپنی خواتین کو جس طرح رکھا رہے ہیں اور جو ساری چیزیں ہم تو کیوں چیز ایکسپٹی نہیں کر رہے ہیں ماننے کہ تو ہم سب سے بڑے جو ہے ریلیجس کنٹری ہیں ہم تو سعودی عرب کو کرٹیسائز کرتے ہیں آج کی ریٹ میں ہم تو یو اے ای کو کرٹیسائز کرتے ہیں اتنی کنٹریز کو تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں ہماری نزدیک وہ بھی مسلم کنٹری نہیں رہا آپ تو مسلمان تو صرف ہم ہی ہیں صرف پاکستانی انجویجل ہی مسلمان ہیں مسلمان وہ بھی نہیں ہے جو انڈیا میں مسلمان رہے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہیں ہم تو یہ بھی کہتے ہیں اب جو یو اے ای میں مسلمان رہے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہیں مسلمان تو صرف ہم تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کو ہمیں میں ہم کو تو نہیں جوڑ لیا آپ نے کبھی سر ڈاکسا پھر وہی باتیں ہم تو یہاں پر اپنا غم غلط کرنے آئے تھے غم تو غلط نہیں غم صحیح ہو گیا ہے غلط غم کو کرنے کے لیے ابھی وہ مجھے کہنا کیا تھا ابھی زندہ ہوں تو جی لینے دو بری برسات میں تھوڑا جی لینے دو سر میں نے چانگوڑ کیا تھا یہاں بجوہ گانا بھی ہو جائے بنا آپ نے کہنا تھا لوگوں نے پتوے جاری کرتے رہتے ہیں یہاں سے کچھ پیلو پیلو شربت پیلو دودھ پیلو سر یہاں پہ کچھ بھی مطلب سمجھا جاتا ہے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے ساپ سے تو کچھ نہیں بولتے اس لئے میں کہہ رہی جی لینے دو بات میرا تو یہ مقصد ہے سر جی لینے دو آپ کا بھی یہی مقصد ہے مجھفر بھائی جی لینے دو نہیں لسی پیئے پانی پیئے سارا کچھ پیئے ساتھی بھی سکتے ہیں اچھا لسی کیا پاکستانی ہے سر وہ پنجابی ہے پنجاب سے آئی ہے مکایدی روٹی تیر سرسودہ ساتھ بدل لسی اچھا آپ تینوں پنجابی وچ گلہ کردے پہے ہو کر سکتے ہو کی کر سکتے ہو اسی گل کرنے پہے ہیں پنجابی وچ تسی مجھفر بھائی پنجابی وچھے گلہ جان لیو جا بھی بول دیں جی ڈاک ساب میری تو مادری زبان جڑی پنجابی ہے تو میں پنجابی جڑی انہوں میں بہت پسند کردہ گل کرنا دے دیکھو نا اردو اسی بول دیں تو مو بھنگا کر کے بولنا پہندا سا لوں پنجابی لیں کہ پنجابی تو پنجابی وچھ کی ہو گیا ساڑھی پنجابی پتنگ کے دن نال نکل دی ہے سر تسی نا کردے تسی اردو ویچ گال کرو یا ہندی ویچ گال کرو کوئی مسئلہ اسی پنجابی جاندے ہیں ساڑھی پنجابی اسی تسی لسی ویچ ختم ہو جاندی ہے کوئی گال نہیں اسی سمجھ نہیں تو تو آپ کو میں تو آپ کو میں ایک گال ڈیساڈے وہاں جڑھی پنجابی ہے نا ساڑھی اندر کو لوں ہی ایک بھئی بولی ہے ان کو سرائی کی آدن تو میں ہوں ٹوڑی نال سرائی کی آلاندہ کھڑا سرائی کی بڑی مٹھڑی بولی ہے پنجابی کو لوں ہی زیادہ مٹھی اچھا مجفر بھائی یہ دیکھیں ہر زبان مٹھی ہے ہر زبان پیاری ہے نا انسانوں کی زبان ہے عربی ہو سنسکرٹ ہو ہندی ہو انگلیش ہو اردو ہو پنجابی ہو زبان تو مطلب انسانوں کے بیچ میں بات کرنے کا اپنی بھاوناؤں کو ویکت کرنے کا ایک مادیا میں ہے لوگوں نے زبان کیلئے بھاونائیں ویکت کرنی بند کر دیا تو دل پہ تو چھوڑیاں چلتی ہیں اچھا اب یہ بتائیے کہ مجفر بھائی کی آپ لوگ کیا پہ رات کا سمیہ ہو رہا ہوگا تو کھانا آپ خود بناتے ہیں یا باہر سے بناتے ہیں میں ایک کمنٹ آیا ہے میں اس کو ضرور پڑھنا چاہوں گی ایک اچھا ریاکشنز ہیں اور پاکستان سے ہیں سب سے بڑی بات ان کا کمنٹ سنیں آپ ایک بار پھر اکھنڈ بھارت بنے گا لب فرم پاکستان یہ تمہیں گا کہ پاکستان سے بھائی ہے تمہارا اکھنڈ ہو جائے گا تم تو چپی رو بھائی آپ نے پوچھا تھا کہ گھر میں کون کھانا بناتا ہے تو گھر میں میری میسیز کھانا بناتی ہیں یا پھر میری بہو ہیں جو وہ کھانا بناتی ہیں اچھا بھائی اتحرزیا صاحب بولیں اتحرزیا جی پاکستان سے ہیں اتحرزیا جی سب سے پہلے تو آپ کو گوڈیونگ نمستے سلام عداب ستسکال اور ہم سب بہت اچھے ہیں آپ کے گانے آج بھی میں آدھیں بہت زبردست سنے تھے good I am catholic from Mumbai but Hindu is my origin and Marathi's that's it sir then Jesus is my lord so جو بھی جس کا راد ہے پربو ہے ہم سب اس کی وہ کرتے ہیں کتنا خوبصورت ہو ہم سب جگہ جائیں یہ دن کی اس کو کمٹا دو اس کو that's the beauty of us to welcome to go پڑیا صاحب انکوام جی گروہ جی پوچھئے تو ان کو پاکستانی بھارت کیوں بولتے ہیں ان کو کیسے پتا کی بھارت کس کو بولتے ہیں بھائی آپ لوگ بھارت سے کیا سمجھتے ہیں بدیت جی کہہ رہے ہیں سر جی ان لوگوں کو پوچھے کی گیس میں بناتے ہیں یا لکڑی میں کھانا کسے بناتے ہیں بھائی بھدیت جی پوچھ رہے ہیں کھانا کھانا تو گیس میں بناتا ہے لیکن مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے کہ میں جیسے لکڑیاں جلائیں خود کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم چھت پہ جا کے ایسے پھر وہ دیسی محول بناتے ہیں ہمارے ہمارے باٹی چوکہ بناتے ہیں آپ چاول بناتے ہیں جی چاول بریانی بنتی ہے بریانی پسند ہے آپ بنا لیتے ہیں جی بریانی جی میں نہیں بناتا میرے گھر والی بناتی دیوہ جی آپ مورخ بنانے کے علاوہ کیا کیا بنا لیتی گھر میں چائے بنا لیتی چائے بنا لیتی ہیں یہ سننے کے بعد اچھا 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 ہمارے گھر کی جو کڑی ہے نا کڑی جس کو بولتے ہیں آپ بیسن کی بنتی ہے پنجاب کی مشہور ڈیش ہے جی وہ بہت ہماری فیمس ہے جب ہم بناتے تو تقریبا آٹھ دس گھر ایسے ہے کہ جہاں پر ہمیں دینی پڑتی ہے ان کو پتہ لگ جی نا کہ آج ان کے گھر میں کڑی بنی ہے تو پھر ہم وہ سارے گھروں میں بانٹتے ہیں کڑی آپ کو پتہ پنجاب میں نہیں بہت کھائی جاتی ہے اور راجستان میں بہت بہت بیسن سے بنتی ہے بیسن ڈہی ڈالتی پکوڑی بھی بیچ میں ڈالتی ہاں پکوڑی ہمارے بھی بنتی خاص طور پر اگر لسی ہو نا چاٹی کی لسی جو ہوتی ہے اس سے جب بنائی جائے تو وہ اس کا بہت ہے لیکن لہول میں زیادہ کھٹا دہی یوز کرتے ہیں جو تازہ نہیں ہوتا نا وہ جو پڑا رہت ہے کھٹا دہی کھٹا دہی کیا ہوتا دہی تو دہی ہوتا دہی دو دن دو دن پرانا ہو جائے نا تو اس میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کیا لسی لسی جو ہوتی نا وہ دہی کو ایسے مدھانی جس کو بولتے ہاں جی اس سے کر کے تو وہ پھر چاٹی کے اندر ہو نا ایک چاٹی ہوتی مٹی کا برطن ہوتا بڑا سارا ہے اس کے اندر بنی ہو تو وہ بہت زیادہ اس میں سے چاٹی چونکہ میں تی ہوں تو ہلانکہ ہمارے پارٹ بنارس میں پروانچل کا پارٹ ہے وہ تو بیہار کا کافی influence ہے تو لٹی چوکھا بنایا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آلو ہمارے کیا ہوتا ہے جب یہ بننا ہوتا ہے بنارس میں ایکسا لوگ یہ کرتے ہیں کہ گوھری جانتے ہیں آٹے وہ گائے کے جو گوبر کا اپلا بنتا ہے سخا کرتے ہیں تو اس کو پھر لگا کر کے اور اس میں جو ہے آلو ٹماٹر بینگن یہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گئے اس کو ہم بھرتا بولتے ہیں ہاں بھرتا بھی بولتے ہیں مالیا ہم لوگ اس کو چوکھا بولتے ہیں آلو بینگن کا چوکھا ہم بھرتا بولتے ہیں اس کو اچھا اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی سمجھ آٹا رکھا رہے گا اور آٹے کا لوہی نکال نکال کے اس میں ستو بھری جاتی ہے ستو ستو جاتے ہیں آپ یہ سب ڈال کے مرچ کاٹ کے بھروا مرچ لال والی کا مسالہ وہ سالہ بھر کے اس کے بعد اس کو سٹف کیا جاتا ہے اور اس کو کر کے وہ ڈال دیتے ہیں اس میں تو اس لیے ان کے بھروا مرچ لال والی کا مسالہ اہاں ان کے کامنٹ سن کے آپ کے مہننٹ سے بہت ہی نکل گئی ہاں اور میں نے ابھی ان کو بھلال دیا تو دیکھیں ایسا ہے آپ لٹی بنا دو تو لٹی جو کا بہت ہے اور دوسری چیزیں مریاں چلتی ہے وہ ایک پناہ چلتا ہے آم کا پناہ پتہ نہیں آپ کا چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے تو گرمی میں کیا ہوتا ہے آم کو فرائی کر کے اس میں نیمبو اس میں پودینہ کالا نماز جیرہ ہاں جی اس کو ہم بولتے ہیں چھچا کیا بولتے ہیں چھچا چھچا اچھا کیسے بنتا ہے چھچا چھچا ایسی بنتا ہے کہ وہ جو آم ہوتا ہے نا اس کو بھون کے جیسے پھر اس کا گودہ نکال کر اس کے اندر یہی چیزیں ساری ڈالی جاتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہم پھر اس کے ساتھ ہم روٹی کھاتے ہیں چھچا بولتے ہیں اس کو اچھا ہمارے میں جب مدھے پردیش میں گیا تھا تو میں اپنے دوست کے گھر گیا تھا اس نے مجھے نا آم کی سبجی کھلائی تھی آم کی لونجی وہ لوگ بولتے ہیں اچھا تو وہ لوگ بڑا مدھب ہمارے مدھے پردیش میں بہت مدھے پردیش آپ آئیں گے میں رہا ہوں کافی تو مدھے پردیش میں اندور جو شہر ہے وہ کھانے کے لیے بڑا زبردست تھے ایک سے ایک آئیٹم ملتے ہیں وہاں پہ کھانے کے لیے مدھے پردیش میں تو اب جیسے نا ایک سابودانہ جانتے ہیں آپ سابودانہ سابودانہ سابودانے کی کھچڑی کھائی جاتی ہے بڑے پیار سے اور پیدہ ہی تو میں اور ہمارے ایک چلتا ہے آپ کبھی ٹرائی کی جاتا ہے ستتو کی لسی بنانے کا مزا جائے وہ کیسے بندے وہ کیسے بندے چنے کے ستتو لے لیا آپ نے پیاج کاٹ لیجئے تھوڑا سا ٹھیک ہے مرچ کاٹ لیجئے ادرک کاٹ لیجئے اور لسن تھوڑا سا ایک دو کاٹ لیجئے ٹھیک ہے ریسپی لکھ لی آپ نے اوکے تو اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب یہ کاٹ لیا اس کے بعد ستتو لیجئے اس میں کالا نمک جیرا اور سفید تھوڑا سا نمک سوادہ نساس اس کو مت لیجئے جب وہ مت کے ایک دم پورا وہ فلوڈ بن جائے ایک بسکس ڈنسٹی والا فلوڈ مطلب سمجھنا گاڑا آ جادہ پتلا بھی نہیں جادہ گاڑا بھی نہیں وہ بن جائے اس کے بعد ایک گلاس لیجئے گلاس میں پہلے ڈالیے پیاد پھر ڈالیے گرین چلی پھر ڈالیے ادرک پھر ڈالیے لسن اور اس میں اس کو ڈال دیجئے گرمی میں آپ کو کبھی بھی گرم نہیں لگنے دے گا اس کو ہم لوگ ستتو کی لسی بولتے ہیں بڑا فیماس ہے بنارس میں چلتا ہے آپ پتہ نہیں آپ لوگ کیا پہ یہ street food میں کیا کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا ہمارے ہاتھ تو یہ چلتا ہے ہمارے ستو کا شربت پیتے ہیں گرمیوں میں ایسی ہے ہی جیسی ہے سائی بھٹا جی بھٹا جی صاحب کہہ رہے لوفی اپیو ہے مونو لاغ، ہاں پہ جلی بھی دھناندھا جی صاحب اکدم سہی کہا پہ بھٹا ہے اب لوگ کیا ہوں مجھے موک لگ گئی آپ کیوں کھانے کے نام لے میرے موہ میں پانی آ رہا جیسے میں باہر باہرہ سے کر رہا ہوں میں نے صبح سے کھانا ہی دیکھا ہے وہاں ہوتا ہے چوڑا چوڑا سمجھتے چوڑا چوڑا سمجھتے چوڑا بیٹن رائز چوڑا سمجھتے سفید رنگ آتا ہے چیوڑا بھی بولتے ہیں کئی لوگ ارے چوڑا کیا کہتے ہیں پنجابی میں تم سمجھے چوڑا کو چوڑی چوڑی بنا کر کھاتے ہیں ہم لوگ روٹی کی وہ چینی نہیں وہ اور بات کرتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کچھ رائے کر رہے سر ہاں کرانوں جان لیں گی چاہاں دیکھ رہا آپ کو بھوگ لگے ابھی آئے آگیا یار اس کو زوم کریں جون کریں ابھی آ رہا ہے ہاں جی دیکھ رہا ہے جی دیکھ تو رہا ہے یہ ہے بنتا کیسے یہ کیسے بنتا ہے اب یہ تو آپ پہ بلین ڈالر کوشن پوچھ لیا یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا آپ کو جی جی دیکھ تو رہا ہے لیکن زوم نہیں ہوا آپ سے نا زوم یہ ہو نہیں رہا سمیں چلے ٹھیک ہے آپ بتا دیں چھوڑا چھوڑا آپ جانتے نہیں ہے کیا کوئی پنجابی ہے بھئی اپنے اگر کوئی درشک پنجابی ہو تو بتائیے پوہا بھی کہتے ہیں اس کو بنتا آپ ذرا مجھے بتا دیں گے نا اس کی ریسپی کیا ہے تو میں پھر نام آپ کو بتا دوں گا کہ پنجاب میں پہلے تو وہ جانا ہوگا کہنا کہ یہ بند کس چیز کر آیا ہے چھوڑا ایک بیٹن رائز بھی کہتے ہیں اس کو اچھا تو ایک منٹ پوہا ان پنجابی دیکھتے ہیں پوہا پانجابی دیکھتے ہیں پھٹانا پھٹانا جانتے ہیں آپ جو زیادہ پھوک لگی ہو نا زیادہ کھالی ہو ایک دام سے تو آپ پھٹانے والے ہو جاتے ہیں پنجابی پھٹنا ہے یہ ہے پھٹانا 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 ہاں پھٹانا 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 آپ بتا دے بنتا کیسے میں پھر آپ کو نام بتا دوں گا ابھی بتا دوں گا ارے بھائی وہ ڈش نہیں ہے اسی کا بنتا ہے جو بنتا ہے اچھا یہ چاول کا کہتے ہیں کہ چاول کو پیس کے ایسے پچکا دیتے ہیں ایسے فلٹ بن جاتا ہے فلیک ٹائپ کا فلیک تو اس کو چوڑا مٹر کے ساتھ کھاتے ہیں مٹر کے ساتھ سردیوں میں خوب چلتا ہے چوڑا مٹر اور پھر پوہا سویرے سویرے آپ اندوار اور مدر پردیش مہاراست میں جائیں گے یا گجرات میں بہت جوڑے چوڑے بہت آپ چاول کو بیٹ کر کے شکھا جی بتا رہی ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں دیبیٹر جی کہے ہیں چوڑا دہی اور گھڑ خوب کھائیں ہاں ہمارے آن میں چوڑا دھی خوب کھائی پوہا کچھا پوہا آپ لوگ نے نہیں سنا چونہا آپ لوگوں نے کبھی آپ کے گھر میں چھوڑا نہیں آتا ہے وہ ایک ہوتا ہے لوگ فرائی کر کے کھا لیتے ہیں اس میں مونگ فری ڈال کے اکثر یہاں پر جو صفائی کرنے والا ہوتا ہے اس کو چھوڑا بولتے ہیں ایسے تو میں نے چھوڑا ڈالا تو وہ لڑکچیوں کے بینگلز آگئے پنجابی چھوڑا میں نے ڈالا تو باجرے کا سوگرہ کھاؤ اب یہ من تو ہے باجرے کی روٹی کھانے کا پر پتہ نہیں کیسے بنتی ہے تو یہ آپ نے کیا پھر آپ نے کیا بنتی آپ کیا بنتے آپ کیا بریک فرسٹ میں پراثہ راتھے ہوئے ہوئے اور آملیڈ اور پراثہ کھاتا ہوں میں یا روٹی ہاں جی یا روٹی بنتی اس کو پھر دیسی گھی جو لگا کے ساتھ میں اچار اور چائے اور پراثہ روز بنتا ہے مجھے یا پراثہ یا روٹی جو ہے نا اس کو دیسی گھی سے چپڑ کے جس کو بولتے پنجابی میں اور اس کے اوپر اچار رکھے اور ساتھ میں چائے کا کپ یہ ناشتہ ہوتا ہے میرا اور لنچ لنچ ایکچولی میں اڑتا ہوں بہت دیر سے ہوں ساری رات تو ایڈٹنگ چلتی ہے اور ناشتہ لیٹ ہوتا ہے دوپیر کے ٹائم ناشتہ ہوتا ہے جس پرید سکری پنجاب سے ہے وہ کہہ رہے سر اسے چھرواڑا کہتے ہیں چھرواڑا جانتے آپ بھائی رن بھیری لائیو بھائی پرسنل کمنٹ نہ کریں پلیس بھائی سب دھانگ سے ملتا ہے راج کمار جی کہہ رہے وشال سے اینی جی کریں صبح صبح بھیجا فرائی بتا ہوگا چونیل سروڑے صاحب کریں ڈاکٹر سر پاک بنا ہی تھا مانس کھانے کے لئے جانور کھانے کے لئے سرسو دہ ساگ باجری دی روٹی آپ جانتے ہیں میری فیورٹ ڈش ہے باجری کی روٹی نہیں مکہی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ اوپر مکھن کا ڈولا کیا بات ہے ساتھ میں لسی کا ایک مگ سبحان اللہ دیکھیں ڈیویٹر صاحب نے بڑا اچھا ڈیفنیشن دیا چھوڑا کیسے بنتا ہے چاول کے فصلوں کو کچھا کاٹ کر اسے تھوڑا دھوپ میں سکھا کر مشین میں کٹواتے ہیں جس سے یہ چپٹا ہو جاتا ہے اس کو چھوڑا کہتے ہیں کہ اچھا ہے انہوں نے ڈیفنیشن دیا سرسوا کا ساگ کیسے بنتا ہے آپ لوگ کے آپ کے کیا سپیئیٹی ہے دھوپڑی چیزیں ڈلتی ہیں تو پہلے سát کو صاف کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں گندلوں کا صاق گندل بولتے اس کے جو ڈنڈی ہوتی ملにونی چھے اسکو گندل بولتے پنجابی کے اندر تو وہ سرسوں کے ساگ کی گندلیں اور صاحبکو لے کر اس کی صفائی کر کے اس کو پہلے کاٹا جاتا ہے اور اس کے اندر پھر پالک مناسب مقدار میں پالک ڈالی جاتی ہے اور باتھو ہوتا ہے ایک جڑی بوٹی ہوتی اس کو باتھو بہت ہوتا ہے باتھوہ بہت چاؤں سکھا جاتا ہے ہاں جی وہ ہوتی اس کو پھر وہ کاٹ کے ڈال ایک ہانڈی کے اندر یا کسی جو پکانے والی چیزیں اس کے اوپر رکھ دیتے ہلکی آنچ کے اندر وہ پکتی رہتی ساری رات نہ وہ پکتی رہتی ہے ہمارے یہاں پر اس کے اندر پانی بھی ڈالتے جاتے وہ پکتی رہتی ہے ساری رات جی ساری رات ہمارے یہ طریقہ ہے کہ جتنا وہ پکے گا ساگ اتنا زیادہ وہ ٹیسٹی بنے گا اچھا پھر صبح کو اتار کر اس کو پھر گھوٹا لگایا جاتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا اس کو گھوٹا سمجھ کے گھوٹا ہوں گی میں بھی اس کو اچھی طریقے سے گھوٹا بھی جاتا ہے اس میں آٹا بھی ڈلتا ہے اور اس کے بعد میں جب وہ تیار ہو جاتا ہے پھر اس میں مرچ بغیرہ بھی سبز مرچ پہلے ڈالی جاتی ہے نا اچھے طریقے سے پھر یہ جب ایک فارم میں تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اس کو آہ تڑکا لگایا جاتا ہے گھی کے ساتھ میں اس میں آہ ڈالا جاتا ہے ہرا لیسن ہرا لیسن اور ہرا پیاز اور ساتھ میں ادرک یہ ساری چیزیں ڈال کر اس کا اچھے طریقے سے تڑکا لگایا جاتا ہے اور پھر آؤٹ کلاس تیار مجھے دکھا دسمن میں بن جاتا ہے سرسو خید کے لاؤ بنا دو میرے ایک دوست ہے جلندر کے اندر وہ انہوں نے مجھے کل بنا کے تصویریں دکھائی وہ کہہ رہے میں نے بیس منٹ کے اندر تیار کر لیا میں نے کہا یار بیس منٹ کے میں اندر کیسے آپ نے تیار کر لیا پھر انہوں نے مجھے طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ ہے ہمارا ہم ایسے تیار کرتے وہ فوری وہ کہتے ہیں ہم زیادہ نہیں پکاتے میں بھی ایک ریسے بھی بتانا چاہوں گی کر دو بھئیہ بنا بھی جا کے اندر آگئی ہو تو سنیں اب بہت سے ایک ریسے بھی میری آپ سب نے پتا ہے کیا کچھ بھی کہہ رہے کی سرسوں کا ساتھ دس سے بارہ گھنٹے میں ہوتا ہے بھائی ہوں بھولی بھولیے کچھ نہیں بھولیے 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 ڈاک صاحب ہمیں کتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں 82 82 82 ڈیار ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں ڈاک صاحب کے چینل کو بھی ڈاک صاحب ہمیں اتنا ٹائم دیتے ہیں اتنا وہ کرتے ہیں ان کے چینل کو بھی تو پرموڈ کریں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سر کی چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ سب ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مزے مزے کی ریسے ابھی اس ویڈیو کو جو بھی جو دیکھ رہے ہیں اگر اسی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اگر دس لوگوں کو بھی شیئر کریں گے تو آٹھ نو سو لوگ تو جوڑی جائیں گے ہمارے ساتھ تو آپ کی میرے والی ہے مجھے گالیاں ادھری پڑ جاتی ہے نا کیا ہی بتائیں مجھے پتا ہے دھیرے دھیرے لوگ سمجھیں گے میری بات کو دشاہ یادو جی کریے مکہ کی روٹی سرسو کا ساتھ کی بہت پیارا لگتا ہے میں نے آج تک نہیں کھایا سر ریباہ کا ایکیو لیور بڑھانے کی ریسپی بتاؤ ریباہ جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ کو دعوت ہے ہماری طرف سے آپ لائلپور میں آئیں آپ کو ساری دیسی ڈیشز کھلائیں گے پنجاب کی ساری کبھی آؤں گا میرا تکشلہ دیکھنے کا بہت من ہے اور مہن جو داڑوں دیکھنے کا بہت من ہے جب میں جس دن یہ شور ہو جاؤں گا کہ پاکستان آنا تو ٹھیک ہے واپس بھی آ جاؤں گا اس دن میں جارور آؤں گا دیباہ جی آپ کیا ریسپی بتا رہی تھی اچھا سب سے پہلے پین لینے پین لینے کے بعد ایک ڈڈا لینے پین کی اوپر اور اور اس کے بارے نہیں کوئی پین چھوٹے تھی اور اس کو فرائے کر لینے اور اس کو پلک میں ڈالیں پہ اس کے اوپر نمک چھڑکنا ہے اور کالی مرچے چھڑکنی ہے اور سات میں ایک روٹی بنانی ہے اور اس کو کھا جاینا ہے یہ کھا لینے یہ جو نمک چھڑکا ہے آپ نے انڈے پہ نہیں چھڑکا ہے ہمارے زخمہ پہ چھڑکا ہے یہ نمک چھڑکا ہے وہ نمک چھڑ دو آپ کو غلط فہمی ہے یہ وہ والی ناری نہیں ہے جو سارا دن چولے کے اوپر بیٹھی رہتی ہیں اور چیزیں بناتی رہتی ہیں یہ آرڈر دینے والی ہیں اپنی ممہ کو ممہ آج میں نے یہ کھانا یہ بنا دیں ممہ آج میں نے یہ کھانا وہ بنا دیں آج کل ایسی ہی ناریاں آ رہی ہیں جو بھلے سنگاپور میں تھا تو میرے دو ہم دو بوئیز اور دو گلز نا ایک فلائٹ شیئر کرتے تھے تو گلز کا روم لگتا ہے وہ گلز جو ہے ہم لوگ جب بنایاں کھانا نا ان کو بلا لے وہ کھا لیں آج تک ان دونوں نے ہم لوگ کو کچھ بنا کے نہیں کھلایا اے بھائی آپ کو اور بتاؤ وہ جو لڑکیاں تھی نا ہم جو جب ہم لوگ نے گلز ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ فلائٹ لیں گے تو پیسہ کم کرے کے لئے انہوں نے کارتی کم بھی آ جاتے تو ہم نے تھوڑا سا مہنگات لے لیا تو ہم نے ان سے کہا دیکھو یار ہم لوگ تو بوئیز ہیں ہم لوگ لیٹ ویٹ آئیں گے بھائی تم لوگ کو تھوڑا مینج کرنا پڑے دروازہ کھول دینا تو وہ لی ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی اوفو بھائی صاحب ہم لوگ دس گیارہ بج تک گھر میں آ جاتے تھے اور سوچتے تھے بہت لیٹے لڑکیاں تیر مجھے آ رہی ہے چار بجھے آ رہی ہے ہم لوگوں کو دروازہ کھولنا پڑتا تھا بھائی ایک دن ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ بجتی اب ہم اور نہیں جلیں گے ہم لوگ گھر کے باہر جاکے چھپکے بیٹ گئے ہم نے کہا جب یہ گھن جائیں گے اس کے بعد ان دروازہ کھڑکڑا ہی ہماری بجت بنے کہ ہم لوگ باہر رہتے ہیں بھائی اور واقعی میں کھئے وہ لڑکیاں دن چار بجے آئی ہم لوگ جھول رہتے ہیں وہ بولا رہے سر باہر میں جائے چلیے سر سوتے ہم نے کہا نہیں بے آج جدد کا سوال ہے تو وہ لڑکیاں ساڑھے چار بجے آئیں آپ سے کیا ہوتا ہے تو لڑکیوں کی تو بات یہ لگے ہیں تو چلیے اب اس شو کو لاس سوال اور کنکلوجن کیوں لے چلتے ہیں مجفر بھائی آپ کا فیوریٹ میٹھا کیا ہے اور آپ کا فیوریٹ کوکنگ اگر آپ کرنا ہو تو کیا کریں گے پنکل شرما کہہ رہے ہیں کبھی راجستانی کھانا کھاؤ جی میں راجستانی کھانے کا بہت بڑا فینوں تھالی کا بھائی بہت بڑا فینوں ہاں جی بتائیں میٹھے میں مجھے میٹھے میں کیا پسند ہے میٹھے میں زردہ بھی پسند ہے رادی کھایا میں نے کیا زردہ چاول زردہ بولتے ہیں نا اس کو ہم میٹھے چاول میٹھے چاول نہیں نہیں چاول میٹھے ہوتے نا اس کو زردہ بولتے پاکستان کے اندر زردہ چاول ان کا کلر اصل میں جو یلو کلر ہوتا نا جو زردہ کلر جو سناتنے کلر ہے وہ اس کو زردہ بولتے ہیں یہاں پر زافرانی زردہ ہاں اس کو تو وہ پسند ہے اس کے ساتھ میں کھیر بھی پسند ہے ہاں بالکل جو گنے کی رس والی کھیر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے وہ دہی کے ساتھ اوپر دہی ڈال کے کھائی جائے نا کیا بات ہے بہت مزا آتا ہے ہم نے پچھلے ہفتے کھائی ہم نے تو آستے کے ڈش بھی نہیں سنی ہے سر ایسی ڈک سب ایسی زور سکھیر بنتی ہے نا وہ گنے کی رس کی کھیر بنی ہو اور اس کے اوپر دہی ڈال کے کھائیں میں کہتا ہوں کہ مزا آ جائے گا آپ کو ریبا آپ نے کھائی کبھی ریبا نمک پارے کھا رہی ہیں اچھا یہ تو ہو گیا مٹھا گلاب جامون پسند ہے رس آور تو ریبا جی آپ کا من پسند کھانا کیا ہے تو یہ آپ لوگ کیا ویجیٹینین بنتا ہے یا ہمیشہ نون ویجیٹینین بنتا ہے بھائی سو لوگ جڑ گئے آپ کی کہنے کا بہت اثر ہو گیا تو یہ بتائیے کی یہ جو آپ کیا کھانا بنتا ہے کبھی ویج بھی بنتا ہے کیا ہمیشہ نون ویجی بنتا ہے نہیں نہیں ہمارے سبزی بھی بنتی ہے آلو مٹر جیسے بنتے ہیں یا جیسے آلو مٹر گوبی آلو مٹر مونگرے آلو مٹر پاکستان میں ہر چیز میں گوست کھانتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہمارے جو بچے ہیں نا وہ چکن کے اوپر لگ چکے ہیں یہ ایڈکٹ جیسے نہیں ہو جاتا نشا جیسے ہو جاتا ان کو چکن کی ایسی عادت پڑی ہے کہ وہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ چکن ہم کھائیں یا کوئی ایسے نا تو نہ وہ مٹن کھاتے نہ وہ بیف کھاتے وہ کچھ نہیں کھاتے وہ چکن کے پیچھے ہی لگے پڑے لیکن بہرحال ہم تو دالیں بھی کھاتے ہیں سبزی بھی کھاتے ہیں اور چکن زیادہ چلتا ہے پاکستان میں یہ ایسے ہی ہے اور اس میں مختلف چیزیں بنتی ہیں اب ہم نے سفر کرنا ہے جو میں نے جانا ہے رحیم یار خان اسی منت میں نا تو ہم تین فیملی ہیں ہم نے ٹریول کرنا ترین کے اندر جانا میں بلکہ اس کے اوپر ایک بھی بناوں گا کہ کیسے ہم سفر کریں گے تو ہر تین فیملیوں نے الگ الگ کھانا بنا کے وہ لے کے جانا ساتھ میں پھر اکٹھے ٹرین کے اندر دس سے بارہ گھٹے کا سفر بھی ہے وہ بھی انجوائے کریں گے ساتھ میں کھانا شانا کھائیں گے ایسے اللہ چھوڑی Я ایسے ملے ہیں ہم تین فرمائی ہم ہر جانا ریشن سیوڑی چیزیو پھر کھانا میں ناوی ایسے ہیں س KP tienen فرمائی جانا ریشن سفر بھی انسان روز بھا ہے کہ انسان روز بھی انسان رایس کے دشداری عنہ میں انسان روز بھی جو رشاڑی شیر کرتا ہوں میں اسرائیل گیا ہوں میرا اور بھی دوسرا والی لیپ ٹاپ میں ہے اس کو میں سوچا ہوں کیسے ریٹریف کروں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں what I have done shorts or the share یہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ 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 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے سال پہلے کی یہ 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 ڈا 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 آپ بلکل سمارٹ لگ رہے ہیں ابھی آپ تھوڑے سے ہیل دی ہو گئے ہاں میں بہت اچھا تھا ہاں اچھا ڈاک ساب آپ کتنے کنٹری آپ نے گھومے ہیں میں اگرس اپروکسی میٹلی بیس کنٹری اچھا دیکھیں میں بہتا ہوں میں اپنے زندگیں کی پہلی میں اپنے زندگی کی پہلی کنٹری کی جب میں یونائٹیڈ نیشن میں مجھے انٹرنشپ ملی میرا پیپر سیلیکٹ ہوا تھا بہت ینگ تھا میں بیس بائیس سال کا بچہ تھا تو میں یونائٹیڈ نیشن میں ہیگ گیا تھا تب ٹھیک ہے نا یہ ایک شہر ہے نیدرلینڈ میں وہاں گیا تھا میں پہلا میرا شہر تھا اور میں فورتھئر آف سٹڈی میں تھا فورتھئر آف لاو کمپلیٹ کر رہا تھا تب میں وہاں گیا تھا تو میں سویڈزلینڈ گیا جنیوہ وہاں پہ میں نے ماسٹرز کیا پھر جب میں سویڈزلینڈ میں تھا تو میں فرانس گیا میری فرنچ فرنس تھی تو ان کے ساتھ بینہ ویزا کی میں فرانس سویڈزلینڈ جو کی چونکہ شنگن ٹیٹری کا پارٹی تھی سویڈزلینڈ کا ویزا لینا پہتا تھا تو میں پھر فرانس گیا ان لوگوں کے ساتھ سویڈزلینڈ گھوما اس کے بعد پھر میں سنگاپور گیا اپنا سیکنڈ ماسٹرز کرنے انٹرنیشنل بزنس لوگ فرام نیشنل یونیورسٹی سنگاپور پھر میں اس میں تین مہینہ سنگاپور رہا اور آٹھ دس مہینہ دس مہینہ میں تریب چنگھائی چائنہ میں رہا تو میں نے چائنہ کے کافی شہر گھومے پھر اس کے بعد سنگاپور میں گھوما تو اس کے بعد میں تھائیلینڈ گیا وہیں سنگاپور سے تھائیلینڈ گیا میں ہاں اس کے بعد میں آیا واپس تو جرمنی آیا پھر جرمنی میں آیا تو پھر رشیہ گھومنے گیا میں جرمنی میں جب پی ایس ڈی کر رہا تھا اسی دوران ترکی گیا میں اسی دوران میں اسرائیل گیا پیلسٹائن گیا اگر آپ اس کو ایک الگ دیش ماننا چاہتے ہیں تو پھر میں المارٹی گیا تو یہ اتنے دیش میں نے آپ کو سب سے سب سے زیادہ اچھا کون سا کنٹری لگا سب سے اچھا کیا خاص وجہ بات کیا تھی ہنجا بہت چندی جگہ پسند ہے لوگ بھی سیدھے سادھے اچھے ہی لگے برے لوگ نہیں المارٹی بہت خوبصورت چہر ہے اور چکہ ہم لوگ بیٹیش گورنمنٹ کے بیٹیش گورنمنٹ کے تو ہم لوگ کو جو اکومیڈیشن دیا گیا تھا وہ بڑا بیٹیش گورنمنٹ بیٹیش گورنمنٹ بیٹیش گورنمنٹ دیکھا تھا اور بعد میں جو مجھے پتا چلا کی وہ اس کو لے کے بہت پراؤڈ نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ گلتیاں تو انسان سے ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے سب کو سدھرنے کا موقع ملنا چاہیے بھئی ہے میرا یہی مہت میرا وہی ہے مجفر بھائی کو انویز سینہ جی کہہ رہا ہے مجفر بھائی کو سلام والیکم ہندو کو سلام بھائی مجفر بھائی تو ہمارے سب سے بڑے ہی لبریل آدمی ہو تو کبھی نمستے یہ سے مجھے تو آج تک کبھی انہوں نے نمستے کے علاوہ کچھ غریٹ ہی نہیں کیا تو ان کے لئے تو یہ بات نہیں صحیح ہے جی تو انویز سینہ صاحب آپ کو سلام والیکم کہہ رہے ہیں اور جی والیکم سلام نمشکار نمشکار آپ کو بھی thank you very much so آلو مطر کو کھا پاتے ہو جو قیمت ہے وہ آنسوں آ جائیں گے آلو مطر کا کیا بھاؤ چل رہا ہے بھائی آپ کیا سب سے جو اس وقت مہنگی سبزی ہے فیصلہ باد کے اندر وہ کریلے ہیں 600 روپے کلو اور اس کے بعد میں پٹیل کہہ رہے ہیں راکی بھائی سلام شکھا گپتہ جی کہہ رہی ہے مجفر بھائی اپنے بارے میں بتائیے بتائیے بھائی جی میرا نام آپ کو پتائیے کہ مظفر ہے اور میں ساؤتھ پنجاب سے بلونگ کرتا ہوں رہیم یر خان میرے جو برک پلیس ہے وہاں سے میں جو اپنی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ حاصل کی میں بچپن میں ہی میرے جو پیرنٹ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں انٹر کے بعد میں اپنی جو سٹڈی ہے وہ نہیں جاری رکھ سکا کچھ فائنینشل پرابلم تھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا پھر میں آگے میں نے میرے مامو ہے خالو ملتان میں وہ ٹیکسٹائل ڈیزائنر تھے ابھی بھی ہیں ابھی بھی وہ ادھر ہی ہیں تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلالیا اور مجھے جو ہے وہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ جو ہے اس کی ٹریننگ دی تو ٹریننگ کے بعد میں میں پھر کچھ عرصہ ان کے پاس را پھر مجھے فیصلہ باد سے آفر آئی تو میں فیصلہ باد میں پھر آ گیا یہاں پر میں جو مختلف یہاں کی جو ٹیکسٹائل تھیں ان کے اندر میں نے جاب کی اور بہت اچھے لیبل پر میں شروع سے ہی کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز کے اندر محنت کرو تو میں نے محنت کی تو یہاں کی جو فیصلہ باد کے جو ٹاپ کے ڈیزائنر تھے ان میں میرا نام ابھی بھی آپ اگر کسی سے پوچھیں گے تو وہ یہی بولے گا کہ یہ بہت اچھ ریزائنر تھے اس کے بعد میں پھر کچھ کوشش کی اپنا بزنس کرنے کی کچھ پیسہ جو جمع کیا تھا وہ آہ ٹیکسٹائل میں ہی لگایا لیکن وہ عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تو اس میں کافی زیادہ پھر لوسز ہوا پھر ہولسل کا کپڑے کا کام شروع کیا اس میں بھی پھر کافی نقصان ہوا جب بالکل آہ کوئی چارہ نظر نہیں آیا تو میں ایک دن آہ لگا کے بیٹھا تھا یوٹیوب تو تو میں نے اس کے اوپر دیکھا کہ یہ پاکستان انڈیا کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں اور اس طرح سارا کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو میں نے بھی پھر ایک ایک ری ایکشن چینل بنایا ان کو دیکھ کر تو ری ایکشن میں ویڈیوز کے اوپر ری ایکشن دیتا تھا تو آج ایسا ایسا پھر دیکھ دیکھ دیکھے آج آپ کے سامنے ہوں تو یہ میری سیمپل سی کہانی جو لوگ عمر جاننا چاہتے تھے ان کو عمر بھی مل گئی شکھا جی آپ کے لیے اپنا دکھ کریں کہہ رہی ہیں تو لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے رام دیو جات کہہ رہے ہیں حلدی کی سبجی کھاؤ جی سبجی پوسیبل نہیں ہو پا رہی ہے مشہ سر تھانکس فور ٹیکنگ مائی کمنٹ آلویز ای پلیجر بھوشن چودی جی نے دو ڈالر کا سپر چیٹ کیا بھوشن صاحب بہت بہت دیماغ کیا آپ نے بڑا میں کھایا ہوں آپ نے کھایا بھائی جواب دیں سومیش میترا جی کہے we indians like مجفر بھائی's honesty which is rare in Pakistan سومیش میترا جی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں شکھا جی کہہ رہے آپ ایک اچھے انسان ہو مجفر بھائی سے سب کمنٹ آپ کے لیے آ رہے مجفر بھائی آپ کے ایریا میں ہندو رہتے ہیں بھائی انہوں نے بتا دیا جی ادھر ادھر نہیں رہتے جو رہیمیر خان والا ایریا ہے وہاں پر ہندو بھائی کافی تعداد میں رہتے ہیں رہیمیر خان میں رہتے ہیں اور سندھ کے اندر بھی رہتے ہیں تو میں اب جب بھی جاتا ہوں تو میں ان سے ضرور ملکے آتا ہوں ابھی بھی میں رہیمیر خان گیا تھا تو میں میں نے وہاں پر ان کی community کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات بھی کی تھی اور مزے کی بارے ڈکسہ میں آپ کو بتاؤں وہاں پر ایک جو بڑے ہوتے ہیں مندر کے ان کو کیا بولتے ہیں پجاری پجاری تو ایک اور ان کو وہاں پر نام سے بولا جاتا ہے مجھے نام بولتے ہیں مہم 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 جی اچھا اچھا وہ ڈکسہ وہاں پر تعویز دیتے ہیں اچھا ان کے پاس جتنی بھی لوگ آتے ہیں اپنے مسئلوں کو لے کر وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں اچھا اور اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ ان کو بتاتے کہ آپ نے یہ فلان صورت پڑھنی ہے قرآن پاک کیا آپ نے فلان صورت پڑھنی ہے تو وہ ہندو کیسے رہ گیا جب ان کو اپنا ہی کچھ نہیں پتا ہے نہیں وہ وہ سارا وہ ہی سے بتاتے ہیں قرآن پاک سے دیکھ کر ان کو بتاتے کہ آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے آپ نے وہ صورت پڑھنی ہے وہ مندر کے وہاں کے بڑے ہیں ان کے جو جو ہندو کمیونٹی ہے سب کے وہاں کے بڑے ہیں رہیم یارفہ کے اندر تو بھائی آپ پہلے یہ بھوشن چودری جی کا بھی جواب دے دیجئے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے مسئل پاؤ بڑا پاؤ یہ کھایا ہے میں نے سنا ہے میں نے کھایا نہیں میرا دل بڑا کرتا ہے میں پلان کر رہا ہوں انڈیا آنے کا تو یہ ساری چیزیں میں کھانا چاہتا ہوں اور بڑا دل کرتا ہے کہ بڑا پاؤ یہ وہ اس نام ہی سن رکھیں ویڈیوز میں دیکھتا ہوں ان کے اوپر میں لوگوں کے دیکھتا ہوں کہ کون کون سی وہاں پر ڈشز ہیں تو یہ ساری چیزیں آ کر ضرور ٹرائی کروں گا میں میرا پلان ہے قسمان نے ساتھ دیا تو دوہزار چوبیس میں ہی اسی سال میں ہی میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں گا اُدھر انڈیا میں جی بلکل آئیے آپ سورب کلکرنی صاحب کہہ رہے ہیں ہیلو سر مہدی جی مہدی جی برنگ بیک سی وہ انتہاں پرامیس ہے کونسیوشنل پرامیس ہے ان کو سی اے تو کہیں گیا نہیں ہے تو برنگ بیک کی تو بات ہی نہیں ہے سی اے ایز ایز ویلیڈ لاو رولز بننے ہیں وہ اس کی بات ہے آپ اگر وہ آپ اگر جو سی ویلیڈ میں ٹاک کا جو ڈیفنیشنل پراؤز ہے جو مائی گرنٹ اللیگل مائی گرنٹ کی ڈیفنیشن میں جو چینجز کیے گیا ہے اس میں اندر ہے رول بنانے کا کی اللیگل مائی گرنٹ کو کیسے آپ ڈیٹرمائن کریں گے ورنہ بہت پرامیس ہو جائے گی تو رول بن جائیں گے تو سی اے ویل بی ایمپلیمنٹڈ ایسٹیل ویلیڈ لاو این آر سی جو ہے وہ ایک دوسرا میٹر ہے وہ بلکل آئیں گے پھر اسلام باہر کا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا جی آتا ہے اب ان لوگوں کو سر آپ راجستان کب آئیے گا بشیق ورمہ جی پوچھ رہے ہیں آپ سے مجفر بائی کب جائیں گا میں پانچے کمنٹ پڑھتا ہوں آپ سب کے جواب دے دیشے گا تو راجستان پوچھ رہا بشیق ورمہ صاحب راجستان کے بارڈر کے اوپر میں جا رہا ہوں اس دفعہ جو ادھر سے میرا خیال میں جیسل میر ہے اور ادھر سے ہمارا رہیمیر خواہ ہے تو میں بارڈر کے اوپر ایک فورٹ ہے جو اسلا فورٹ اسلامگڑ وہاں پر میں جا رہا ہوں بلکل وہ بارڈر کے ساتھ ہے تو ادھر سے کھڑا ہو کر آپ کو میں جو ہے وہ میسیج کر دوں کا پیار بھارا ایک لف کس کر دوں گا ابھی تو یہی کر سکتا ہوں میرے باون ڈگری میں آنے کے عمد نہیں ہے میرے باہر باہر پسلا گرم ہوتا ہے جیسے گرمی میں آپ ٹھنڈ میں آئیں گے تو سوچا جا سکتا ایک چھوٹی بچی ہے وہاں پر رہیمیر خان کے مندر کے اندر تو وہ میں جب مندر وزٹ کر رہا تھا تو ایک بچی آئی وہ کہہ رہی کہ میں جب وہ ایک بھجن گا رہے تھے بھائی تو بچی کہہ رہی کہ مجھے بھی بھجن آتا ہے تو آپ میرا بھجن بھی ریکارڈ کریں کہ میں نے کہا بیٹا ضرور کروں گا تو جانوی کا میں نے بھجن سنا وہ بہت اچھا بہت پیارا وہ بھجن گاتی ہے میں زبردست ایسا ہے آپ میری ویڈیو دیکھے گا میں آپ کو لنک شیئر کروں گا بہت ہی زبر بہت پیارا گاتی ہے وہ ٹھیک ہے پر بھاش منہ صاحب کہہ رہا ہے ابھی شیخ صاحب ابھی آپ کا ویڈیو دیکھ کے آیا گریٹ سر ایسا ہی ہسٹری ٹاپک پہ ویڈیو بناو ہم لوگوں کی آنے والا بچے کو جی پھلکل میں ہسٹری اور اس پہ law پہ جرور بناوں گا یہی میرا وہ ہے تو آپ سے اتنے لوگ پیار کرتے ہیں اتنے میسیج آ رہے ہیں مجفر بھائی آپ کے لئے مجھے لوگ بھول گئے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ بھارت کے لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں سنیل پٹیل جی کر رہے ہیں انڈیا اتنا بڑا ہے مجفر بھائی آپ کو ایک سال رہنا پڑے گا سنیل پٹیل جی آپ کو ایک سال رہنے کرنا اور دعوت دے رہے ہیں تو پلیز آپ آئیے گولا بشنوی جی کریں پاکستان سے ہندو آئے ان کا کیا ہوگا اچھا یہ تو بچی ہے اسی لیے آیا ہے سر تو چلیے اب آج اس پروگرام کو سماپ کرتے ہیں کافی دیر ہو گیا میں تب سے بیٹھا ہوں آنے کے بعد سے اور مجفر بھائی you are always wonderful man i know آپ بہت اچھے انسان ہیں اور آپ جیسے لوگوں سے مل کے بہت hope چکتی ہے کہ future bright ہے hope کی future bright ہو ہم لوگ گلہنیاں ہیں چھوٹا چھوٹا پریاز کر رہے ہیں باقی دیکھئے جو اس چاہے گا وہی ہوگا ابشیک صاحب مجفر بھائی کے ساتھ ڈیلی لائیو آئے کریں جی بلکل ڈیلی کا تو میں وعدہ نہیں کر سکتا لیکن میں آؤں گا مجفر بھائی تو میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں فیملی کی طرح ہیں ہم لوگوں نے ساتھ میں شروع کیا تھا ٹارزن کہہ رہے ہیں keep going thank you ٹارزن بھائی ابشیک صاحب love you ڈیل پڑے صاحب love you too i love all of you 126 family members جو آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے بھائی کو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بہت 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 پیار بہت دیر سارا پرام شلام عداب ست سکال سر شملا بھی آپ کو بلا رہے ہیں بھائی لوگوں نے آپ کو نا چھے سو پچاس سیسی کی بھائی کی کاؤسٹ بات پوچھ رہے ہیں آپ لوگ یہ اگلی بار پوچھیں گے آپ کو بہت سارے نیمنٹر آ رہے ہیں دیش کے الگ الگ پردیشوں میں اتنے گھر ہوں گے کہ آپ کو رہنے کے لیے آپ تھک جائیں گے کہا رہے کہا نہیں ٹھیک ہے نا بلکل میں کسی ہوتل میں نہیں رہوں گا میں اپنے جتنے چاہنے والے ہیں ان کے پاس ہی رہوں گا ان کے گھروں میں ہی رہوں گا ان کے ساتھ میری فیملی ہے یہ سارے جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں یہ میرے بہن ہے کوئی میرا بھائی ہے کوئی میرا بڑے ہیں میرے تو میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا ان کی فیملی طرح ان کے ساتھ کھاؤں گا پیوں گا جیسے ان کے بھائی ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی میں میری پوائش ہے میری کوشش ہے کہ میں ان کی فیملی کا حصہ بن کے رہا ہوں بہت مجھے پیار ملتا ہے ڈاکسہ میں یقین مانے اتنے مجھے میسیجز آتے ہیں اتنی کالز آتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں اتنا اپنے جو بھائی ہیں ان کا ان کے پیار کا میں کوئی میرے پاس کہتے ہیں نا کہ جواب نہیں ہے کہ میں کیسے ان کی محبت کا ان کے پیار کا جواب دوں تو میں بہت ان کا مشکور ہوں کہ مجھ سے اتنا یہ پیار کرتے ہیں اور اتنا مجھے یہ چاہتے ہیں میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کو ان کا جواب اب ایک کلاس دے لیتے ہیں انڈین کہہ رہے ہیں میرا کوششن لے لو انڈین صاحب آپ نے کوششن بھی تو پوچھے ستیز سنگھ کہہ رہے ہیں سر ہم روج آپ کو دیکھتے ہیں ہمارے سیتاپور ڈسٹرک کا نام آپ نے بلکل ہی بھائی سیتاپور ڈسٹرک سے آپ دیکھتے ہیں ستیز صاحب بہت بہت دھنواد آپ کا پھر مجھفر بھائی کیپ گوئنگ آن یوٹیوب شنہ جی کہہ رہے ہیں آپ کو پیار بہت سارا مل رہے ہیں سر ہمارے سیتاپور ڈسٹرک کو بھی ایک بار نام لے کر بول دو جی جی سیتاپور سے ہم سب کو بہت پیار ہے سیتاپور پتہ نہیں مجھے کہاں پہ کہاں پہ بھائی ساتی سنگھ صاحب کیا یوپی میں ہے سیتاپور بکرز بجے تو پتہ نہیں منوش کمار جی بھائیہ بھناراز کا باغت ہوا بھائی جلدی آئی سمیں ملے دا جب سمیں ملی تب ضرور آئی بھائی 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 گولہ بشنوی جی کہہ رہا ہے سو آل ان آل پیپل لیو مجھے بھائی بھائی اور امید کرتے ہیں کہ پیار ہو اور دیماغیں کھلے لوگوں کے یہی کہا جا سکتا ہے اور آپ کا بہت بہت دھنیواد سیتاپور کے پاس لکھنو کے بتا رہے ہیں جی 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 سر میں لکھنو سے ہوں لکھنو سے نبی کلومیٹر ہوں اچھا سیتاپور وہیں پہ ہوگا ٹھیک ہے چلیں تو پھر مجھے بھائی 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 ب